مجھے یہ بتائیے گا راک صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی ڈاکٹر نعیم صادق صاحب ہماری زمین پر بادل کیسے بنتے ہیں اور کیا مختلف سیاروں پر بھی بادلوں کا وجود ہے اور اگر ہے تو کیا وہ بھی ہماری زمین جیسے بادل ہیں یا وہ کچھ مختلف ہیں دیکھیں سورج ہماری زمین پر تمام ترتبانائیوں کا منبع ہے سائنسی طور پر اور ہماری جو زمین ہے اس کا تقریباً سیونٹی پرسنٹ پانی پر مشتمل ہے سورج کی وجہ سے پانی سے آبی بخارات بنتے رہتے ہیں یہ عمل ہر وقت ہو رہا ہے کبھی زیادہ کبھی کم کبھی انتہائی کم کبھی انتہائی تیز آبی بخارات بننے کے عمل کو ایوپریشن کہتے ہیں اس کا اُلٹ ایک پروسس ہوتا ہے جسے کنڈنسیشن کہتے ہیں جب یہ بخارات اوپر کی جانب اٹھتے ہیں تو کسی خاص ہائٹ پر جا کر انہیں کچھ فیوریبل کنڈیشنز ملتی ہیں جس پر یہ کنڈنس ہونا شروع ہو جاتے ہیں جہاں پر یہ کنڈنسیشن شروع ہوتی ہے وہی پر بادل بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے کنڈنسیشن جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اتنا ہی بادل کا حجم بڑھتا جائے گا اتنا ہی اس میں پانی کا جو میس ہے وہ انکریز کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ بادل اس کو سہار نہیں پاتے اس میں ایک پروسس ہوتا ہے اس کے بعد تو وہ پھر برس جاتے ہیں تو اس طریقے سے ہماری زمین پر ہر وقت بادل بنتے رہتے ہیں اور برستے رہتے ہیں رہی دوسرے سیاروں پر تو اگر ہم اپنے نظام شمسی کے ہی سیاروں کو لے لیں وینس کو دیکھیں اگر تو وینس کی جو فضاء ہے وہ اس کی جو کلاوڈز ہیں وہ کاربن ڈائیک سائٹ پر مشتمل ہیں بات یہ ہے کہ زمین پر پانی بہت زیادہ ہے سیونٹی پرسنٹ ہے تو جس سیارے پر جو بھی چیز بہت زیادہ کسرت سے ملے گی وینس کا جیسے میں پرسکرک یا کاربن ڈائیک سائٹ ہے اس کے علاوہ جوپیٹر ہے سیٹرن ہے اور نیفچون یورینس ہیں یہ ہائیڈروجن اور ہیلیم کے بادل رکھتے ہیں اپنے اندر اور کچھ ان میں ٹریسز میتھین کے بھی ہیں واضح ہو کہ یہ چیزیں زمین پر بہت کم مقدار میں پائی جاتی ہیں تو حاصل کلام یہ کہ جس چیز کی کنٹینٹ کی زیادہ کسرت ہوگی جہاں پر جس سیارے پر اس کے بادل اسی پر مشتمل ہوں گے ٹھیک ہے یعنی دوسرے سیاروں پر بھی بادل پائے جاتے ہیں لیکن وہ مختلف ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے